سٹوڈنٹس یہ جو ہماری پائیتھون لائبریریز کی ڈسکشن ہے اس میں یہ جو کیراز ہے this is one of the last of course ہم پوری اس کو نہیں کور کر رہے کچھ اس میں سے ہماری جو top لائبریریز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے اور جو ایک اور ایریہ ہے that is جو ویجولائزیشن کا اس کی جو لائبریریز ہے وہ ہم نے شروع میں نام ان کے ڈسکس کیے matplotlib, seaborn, plotly, nggplot اور بہت ساری بیشمار لائبریریز ہیں ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے data visualization کے ایریہ میں then it will make more sense for you guys کیونکہ اس کو ہم directly visualization سے relate کریں گے کس طرح کے data پہ آپ نے جب وہ لائبریری کوئی خاص لائبریری apply کی تو output آپ کو کس طرح یا کس form میں نظر ہے ہر طرح کے جو آپ کے پاس graph, charts, maps آپ کو چاہیے یہاں آپ کے audience کو چاہیے وہ لائبریریز ساری ان کے لیے they are more than enough اور وہ انتہائی آہ زبردست اور خوبصورت لائبریریز ہیں اور ان کے اندر بے شمار charts کی آپ کے پاس جو options ہیں وہ available ہوں گی now we talk about kiras اچھا یہ again یہ ایک open source لائبریری ہے اب اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ again this is جو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں interrelated ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ tensor flow کا interface یہ provide کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہو کہ جب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو num sci pi ہے وہ num pi کو use کرتی ہے یا جو ایک لائبریری ہے وہ کسی دوسری لائبریری کو use کرتی ہے same is happening here کہ آپ کا جو کیرہز ہیں یہ اس کا interface ہے آپ کا tensor flow کا اب اس کے اندر جب آپ experimentation کرتے ہیں کہ ہم as you know کہ we are talking about machine learning deep learning artificial intelligence ہمارا یہ جو ہم computational والے area میں ہیں اپنی جو لائبریریز کے تو اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ data بہت زیادہ fast communication sorry computation کی ضرورت ہے اور پھر اس کے اندر اگر ہمیں بار بار model بھی change کرنے ہیں جو statistical model ہے یا mathematical جو ہمارے functions ہیں اگر وہ ہم نے use کرنے ہیں وہ ہمارے جو result they are not coming as we were expecting تو وہ پھر ہمیں ان کو بار بار change کرنا پڑتے ہیں تو اس طرح کی situation میں جہاں پہ آپ کے پاس بے شمار data ہے آپ نے بہت سارے models آپ نے test کرنے پڑ سکتے ہیں آپ کو پھر وہاں پہ یہ جو لائبریری ہے this is very very useful for you اور of course یہ user friendly اور extensible ہے extensible کا مطلب یہ ہے کہ یہ you can extend it دیکھیں ایک example آپ نے دیکھ لی کہ یہ آپ tensor flow کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح with کچھ code لکھنے کے بعد اگر آپ تھوڑا تھوڑا code آپ کو لکھنا آ جائے گا نا دیکھیں ہم نے یہ I mentioned in the very beginning کہ جو python ہے یہ ایک object oriented language ہے right اس کے جو different چیزیں ہیں جس طرح libraries ہیں اس طرح کچھ objects ہیں اور object کیا چیزیں تھی which can be reused as it is اگر آپ نے ایک فارمولا یہ ایک model بنا کے رکھ لیے that is your object اور آپ اس کو as it is use کر سکتے ہیں بے شک اس کے اندر values change ہو جائے x کی value change ہو جائے y کی change ہو جائے آپ کا جو بھی فارمولا آپ کا الگا ہوا ہے اس کے اندر کچھ changes آتی ہیں it doesn't really matter جو آپ کا object ہے it works as it is تو یہ اس کی جو آپ کہیں کہ خصوصیات ہیں یا features ہیں اس میں یہ چیز بڑی ہی important ہے یہ extensible ہے اور user friendly must be easy to use دوسرا اس میں آپ کو یہ بھی advantage ہوگا کیونکہ آپ نے اور بہت ساری library دیکھئے میں کیونکہ ایک جو آپ کا learning curve ہے نا کہ جب آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو you know these are different points یہ آپ کا learning curve ہے کہ first semester میں آپ کہا ہے second میں کہا ہے third میں کہا ہے fourth میں کہا ہے and by the time you inshallah complete your graduation تو آپ کا جو learning curve ہے you will be somewhere here جہاں پہ آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ چکے ہوں گے آپ اپنے projects کر چکے ہوں گے تو you know these things will help you so is کی جو integration ہے جیسے میں کہا رہا تھا کہ اس کی جو one of the strong area for uh keyra's is اس کی جو integration ہے کہ یہ tensor flow کے ساتھ integrate آپ کر سکتے ہیں ایک microsoft کی tool kit ہے cognitive tool kit basic tool kit ہے جو machine learning کی اگر آپ دیکھیں ایک چیز اور ہے جو ہم نے جب cloud platforms کی بات کی تھی تو اس میں ایک platform تھا ms azure ms stands for microsoft اور azure اس platform پہ microsoft آپ کو بے شمار جو ہے نا free opportunities دیتا کہ آپ جائیں ان کی جو environment ہے اس کو use کریں اور اس کے اوپر آپ اپنے machine learning کے جو projects بنائیں جیسے github کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ github کے اوپر بھی بے شمار codes available ہیں projects available ہیں اب وہاں سے project لے گا تو microsoft کی environment پہ جا کے ان کے کچھ اپنے tools ہیں تو جو ان کی جو tool kit ہے that you can use you know ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہم نے diano discuss کیا اس سے پہلے یہ آپ کی ایک library ہے played ml یا machine learning ہے پھر آپ کے built in machine learning کے models ہیں تو یہ basically جو different components ہیں آپ کے different objects ہیں different libraries ہیں اس میں یہ آپ کو kira's it is very very flexible اور یہ آپ کو بہت زیادہ opportunity provide کرتی ہے کہ آپ کا جیسے دل چاہے جو چیز آپ کو بہتر لگے suitable لگے آپ accordingly اس کی coding کریں اس کو convert it in an object اور آپ اس کو یہاں پہ اپنا جو بھی code آپ لکھ رہے ہیں اپنا جہاں پہ آپ kira's کی library use کریں وہاں پہ آپ ان چیزوں کو پھر use کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے یہ آپ جیسے کہ یہ tensor flow کا interface ہے تینسر flow بھی آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ data یہاں پہ آپ fetch کر سکتے ہیں اپنی اس library کے اندر ہیں again یہ جو آپ کی kira's ہے it may be part of a may not may be it will be part of a bigger project جہاں پہ آپ اس library کو use کر سکتے ہیں یا کریں گے تو اس ہی library کے اندر ایک اور library اور اس کے اندر کوئی فرض کرے آپ نے اگر یہ جو dn کو use کیا تو اس کے پیچھے numpy بھی ہے scipy بھی ہے تو it can be a chain of so many libraries اور جہاں پہ آپ ایک کو use کر کے دوسری تیسری اور کئی libraries کو use کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم نے وہ language کی جی بھی بات کی سی plus plus یا fotoran یا کسی اور language میں یہ java میں بھی آپ اپنا code لکھ کے اس کو use کر سکتے ہیں تو دیکھیں it is very very i hope کہ یہ آپ کے لئے کے لئے ہیں کہ اگر آپ کو ایک library use کرتے ہیں فرض کریں آپ نے kira's use کیا تو آپ نے tensorflow بھی use کر لی آپ نے numpy بھی use کر لی آپ نے کوئی اور بھی اس کے پیچھے data frame بھی use کر لیے تو یہ آپ کی جو پوری data pipeline ہے اس کو آپ اس طرح سے plan کر سکتے ہیں right but just keep your learning curve جو کہ اس سے پچھلی slide میں میں آپ سے بات کر رہا ہے just keep your learning curve always in your mind کہ اگر آپ grade six میں ہے تو you should think about grade ten but do not start you know learning grade ten یہ اب ایک overall environment and development کی یا integrated development environment یا integrated development and learning environment اس کے اندر where do you know your kira's stand یہ اگر دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو different layers ہیں data sets ہیں یہ میرا یہ ios جو ہے یہ میرا operating system ہے یہ جو آپ کا آپ کے جو iphone's ہیں ان کا جو operating system ہے that is called ios پھر یہ آپ کے cpu gpu tpu android xla یہ آپ کے different جو ہیں وہ اس کے اوپر جو operating system یا جو shells بھی ہو سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے پھر یہ آپ کا tensor flow کی environment آگئی پھر آپ کی different languages آگئی کہ آپ نے python کا front end آپ use کریں لیکن آپ کے پاس c plus plus بھی ہے java بھی ہے go بھی ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے go is basically google کی ایک language ہے جس کو go کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس data set آگئے data کی layers آگئی estimator and this is what we were talking about kira's کی جو modeling ہیں جو kira's کو اب آپ یہ دیکھیں جو میں ابھی i was just talking about کہ kira's کے اندر ہے آپ but you are you know integrated with everything کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے میرا جو یہ میرے پاس data کی layers ہیں یا matrices ہیں یہ میرے data set ہیں کہ میرے پاس python کا front end available ہے یہ جو different languages میں آپ کے پاس code ہے وہ آپ کے پاس available ہے اور پھر آپ کے پاس tensor flow بھی available ہے then you have different آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے cpu کیا چاہیے مجھے gpu کیا چاہیے you know and so on and so forth یہ جو ساری آپ کی requirements ہیں وہ آپ کو پتا چلتی ہیں اچھا اسی طرح یہ جو particular diagram اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی language ہو سکتی ہے c++ java یا go یا کوئی اور right اگر میں kira's ہے تو میرے پاس جو tensor flow بھی ہے اور میرے پاس maybe numpy بھی ہے right تو اس طرح اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ جو library ہے اس کے اندر بھی کوئی code ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی code ہو سکتا ہے تو یہ basically اگر ہم دیکھیں just to summarize this discussion کہ آپ کے پاس you have to always keep your data pipeline in your mind business problem in your mind available data set in mind اور جو آپ کی output ہے target audience ہے business environments ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ کو سامنے آپ رکھیں گے تو آپ کے لیے اپنا جو اس کی رینگلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے within رینگلنگ آپ نے جو different جو enrichment ہے وہ کیسے کرنی ہے آپ نے جو data store کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے پھر آپ نے data کو present کرنا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں it will help you پھر جو بھی میں نے آپ کے ساتھ maybe we discuss about ten libraries but there are hundreds and hundreds of libraries available سارے areas میں کیا کی جو numerical یا scientific libraries ہیں یا آپ کی computational کے لیے libraries ہیں یا پھر آپ کی visualization کے لیے جو libraries ہیں تینوں areas میں there are large amount of libraries available but just take first step first start with numpy scipy pandas and jupiter notebook and things like this and then step by step inshallah you will be keep on learning more and more about your journey towards data scientist